دماؤکریسی سرنگتن ہوتی ہے پھر فیکٹر ہوتی ہے ٹیٹریریشن ہو رہی ہے لانات کی ہے جلسے کی ہے ایس او پیز کی وائلیشنز کی گنڈپور صاحب ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن رول سے اس کی وائلیشنز کی بلکر الفاظ بھی استعمال ہوئے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے سے سٹفنگ کی گئی آئسولیٹیڈ کچھ وائلنس بھی ہوئے الیکشن کمیشنر خود ایک متنازعہ شخص ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی ٹرنز پانچ سال کا بورہ کریں گے تو بہت ہی کمزور حکومت ہے آپ سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے اب انٹرنیٹ کے جو حالت ہے بہت خستہ ہے سوسائیڈز کے چیلنج ہے وہاں کے پورے سوسائیڈی کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے اور ہم پورے ملک کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو جو ڈیگریڈیشن ہمارے یہاں جو پروسس میں ہے یا جمہوری اداروں کے ساتھ وہی سیم وہی نظر آیا گل کتنی بھی حالانکہ دنیا بر میں دماؤکریسیز جو ہے وہ سٹینٹن ہوتی ہے پھر فیلٹر ہوتی ہے بہت ساری چیزیں خامیہ بہتر ہوتی ہے لیکن مجھے ایسا لگے کہ بہتر ہونے کے بجائے ڈیٹیریڈیشن ہو رہی ہے یعنی آپ جس طرح سے بہت ہی کھلے عام یعنی سرکاری جو اہلکار ہیں یا عزرا ہے یہاں سے گھے ہیں انہوں نے پری پول یعنی آپ پریگنگ کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اعلانات کیے اور جلسے کیے ایس او پیز کی وائلیشنز کی مقامی جو کنڈیڈیٹس تھے ان کو تو مختلف ڈیپٹی کمیشنر سے بلا کے کہا تھا کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں روڈ بلوک نہیں کریں لیکن یہاں سے ہم نے دیکھا خاص طور پر ہنزہ میں دیامر میں اور بلکستان میں بھی کہ گنڈپور صاحب ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئیں بلاوال بٹو زرداری بھی وہیں تھے پچھلے ہفتے واپس آگئے تو انہوں نے روڈ بلوک کیے اور جلسے کیے وہ سارا جو الیکشن رولز ہیں اس کی وائلیشنز کی کورڈ آف کنڈک کی اس میں بہت سارے والگر الفاظ بھی استعمال ہوئے جو کہ اس علاقے کے تاریخ یا روایت یا اس کے صحافت سے بالکل متصادم چیزیں ہیں تو یہ ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا پھر اس کے بعد ایک نئی چیز جو آئی کہ جی پوسٹل بیلٹ کے جو یہ سے جو ہے سٹیفنگ کی گئی اور ریزرٹس جو ہے وہ چینج ہوئے اور گلگت کیپیٹل سیٹی کا جو حلقہ نوبر دو ہے اس میں ابھی تک میرے خیال سے تنازیہ ہے اس کے اوپر اور وہ اس کی فرنزک اس کے لیے تیارن کی انتظامی ہے جو ہے تو یہ چیزیں افسوسناک بات ہیں لیکن یہ کہ چلی اچھا ہے کہ پیسفلی چیزیں ہوئی گو کہ آئیسولیٹڈ کچھ وائلنس بھی ہوئے خاص طور پر ہمزہ گلمیت کے مقام پر ایک نوجوان جو ہے وہ اپنی جان سے گیا ہے آپس میں لڑ پڑے اور اسی طرح جو ہے وہ لیکن کوئی زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی وائلنس نہیں ہوا الیکشن کمیشنر خود ایک متنازع شخص ہے آپ کو تو معلوم ہے انٹی ٹیوریزم کورٹ کے جج بھی رہا تو وہ اس پہ بھی لائیرز نے اترازات اٹھائے تھے کہ بھئی وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا اور اب ایک ایسے متنازع شخص کو آپ نے الیکشن کمیشنر بنا دیا تو اس پہ شروع دین صحیح سوالات اٹھا رہے تھے بہت سارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پہ اور اپوزیشن کینڈیڈیڈیٹس پہ تو وہ آبیسلی دیکھیں ایک فرد کی بات نہیں یعنی پورا سسٹم کے بات ہے جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت یہ الیکشنز جو ہے یہ عوامی رائی کا احترام کی بجائے ایک انویسمنٹ دونز داندلی اور لوگوں کے ضمیر کو خرید افرو یہ پورا سسٹم اسی کا حصہ ہے تو وہ الیکشن کمیشنر ایک فرد کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک یہ سسٹم جینج نہ ہو پر نہ سر بھی کہ اپوزیشن بڑی سٹرانگ ہے بلکہ خود بھی جنگ دی رولنگ پارٹی جو رینکس ہے وہ ملخواہ سے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ ناراض تھے رولنگ پارٹی سے جن کو ٹکٹس نہیں ملے تھے ان میں سے زیادہ تر وہی جیت کے آگئے اب ان ناراض گروپوں کے جو اپنے جو ظاہر باتے ٹرمز ہوں گے ان کو حکومت میں شامل رکھنے کے لیے تو وہ قصہ تک یہ حکومت پورا کر سکتی ہے اور جیسے کہ یہاں فیڈرل لیول پر آپ دیکھیں چودری برادران جو ہے پنجاب میں جب بھی وہ تھوڑا سا انہیں ناراض ہوتے ہیں ان کے کوئی معاملات جو ہے نیب کے پھس جاتا ہے تو وہ فوراں حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں پھر حکومت کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اس طرح وہاں بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہوگا اور اس حکومت کو جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹرمز پانچ سال کا اسی طرح ہی بورا کریں گے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ملک کے اندر جو جمہوری ایک اگر کوئی تحریک بہت زیادہ زور پگڑتی ہے تو وہاں کے جو حکومت کو گرانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی ہم سے بہت سارے انڈیپینڈٹس کو شامل کیا گیا اچھے سات کینڈیڈیٹس کو حکومت بنانے کے لئے تو بہت ہی کمزور حکومت ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جو طوقات ہیں ان کے جو مسائل ہیں اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں اب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے کیونکہ بجلی ہی پورا ایکانومی اور سیوک جو ایکٹیوٹیز ہے کمرشل ایکٹیوٹیز ہے اس کو ایک طرح سے طاقت بخشتی ہے اور خاص طور پر جو ہمارے کوویڈ نائنٹین کے بعد بہت سارے ہزاروں میں نوجوان بیرزگار ہو کے اپنے علاقوں میں گئے ہیں اور تعلیمی دارے بند ہیں تو وہ ان کے لئے انٹرنیٹ جیسے آپ نے کہا انٹرنیٹ بہت ضروری ہے اب انٹرنیٹ کے جو حالتیں بہت خستہ ہیں یعنی جو چند شہر ہیں گلگت سٹی ہے سکردو ہے ان شہروں میں بھی مشکل سے دو جی بی کے جہے وہ چیزیں انٹرنیٹ کے وہ ہے فیسلٹیز مہیا ہے اور آج کے دور میں دنیا جو ہے فائب جی سے بھی آگے نکل گیا ہے تو یہ چونکہ پاپولیشن کے مجورٹی جو ہے وہ یو تھے تیس سال سے نیجے کے اب ان کے آج جو سب سے اہم ایشو ہے کہ اگر اس دنیا کے انفرمیشن فلو ہے نالج جو سوسائیٹی کے ساتھ اگر وہ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ضرورت ہے انٹرنیٹ اگر یہ حکومت یہ مناپلی ہے وہاں پہ ایسیو کے اس کو ختم کر کے دوسرے کمپیٹیٹرز کو کوئی الاؤنی کرتی ہے تو پھر تو مشکلات ہوں گے جیسے پچھلے آپ نے دیکھا جون جولائی میں سٹوڈنٹس نے کافی اس کے حوالے سے انٹرنیٹ فور گلگت پاتستان کے حوالے سے ایک مومنٹس بھی چلائے تو وہ دوبارہ ظاہر بات ہے کہ وہ پھر روڑوں پہ نکلیں گے اگر یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں بجلی ہے یا انٹرنیٹ ہے پھر بے روزگاری ہے بے تہاشا بے روزگاری ہے اس کے لیے فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا یا اگر انڈسٹری نہیں تو چونکہ سرکاری نوکریوں میں تو سیچوریشن نہیں اس میں تو بہت کم آپریشنٹریز نکلاتی ہیں اب جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اب فوری طور پر بے روزگاری آلاؤنس نوجوانوں کے لیے دینا ہوگا وہ میں پھر بہت سارے سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے کہ پورا گلگت پلسنچ اترال میں سب سے زیادہ ریشو ہے سوسائٹس کے اور اس طرح کے کیسیز کے اور اس کی بنیادی وجہی ہے ایکنومک ریزن سے نوجوانوں کے جو اسپیریشن سے اور دریم سے وہ پورا نہیں ہوتی ہے وہ ایک ہوپلسنس میں چلے جاتے ہیں پھر اس کے ندیجے میں اپنے زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے وہاں کے پورے سوسائٹی کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی اور منتخب نمائندوں کے لیے بھی کہ وہ اس طرف توجیہ دے دے یہ جو یوت بلج ہے ان کے جو ایشوز کو وہ ایڈریس کریں اور اس کے علاوہ خواتین کے مسائل ہیں خواتین تو اور بھی زیادہ مسائل کے شکار ہیں ایکسرویٹیشن کے شکار ہیں ابھی تو بہت سارے کیسیز بھی سامنے آ رہے ہیں وائلنس کے اور ہرائیسمنٹ کے یہ ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا تیسرا جو ہے ایکالوجی کا مسئلہ ہے ہمارا جو ہے اور بہت سارے یعنی پورا ریجن کا مسئلہ ہے یعنی یہ صرف گلگت پادثان کا نہیں بلکہ پورا یہ جو ماؤنٹین وارٹ ٹاؤرز جیسے کہتے ہیں اس ریجن میں جو فلائمیٹ چینج کے ندیجے میں تبدیلیں آ رہی ہیں اب اس کے اوپر حکومت مسلسل لوگوں کو مائننگ کی اجازت دے رہی ہے تو اس کا ایکالوجی تباہ ہوگا اس کے طرف بھی توجہ دینے چاہیے کہ جتنی الیگل مائننگ لیزز دیئے گئے ہیں ان سب کو کینسل کیا جائے اور انوارمنٹ اسسمنٹ ایمپیکٹ جو ہے وہ کر کے پھر چیزوں کو آرٹیزنل مائننگ کی اجازت دی جائے اور یہ بنیادی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت کے پاس کافی چالنجز ہیں موسیقی